قائدہ آج بیٹل ہونے والا ہے آرمی کلر ورسید میکا ہائیڈرا تم لوگوں نے ایک ٹیم تو پکر لی ہوگی ابھی تک کیونکہ لاس ویڈیو میں میں نے تم لوگوں کو بولا تھا کہ نیکس ویڈیو پکا میکا ہائیڈرا ورسید آرمی کلر ہونے والے ریمان پھر یہ آپ غلط کر رہے ہیں چوب ابھی تو چپ کر جائے دیکھ تو نے لاس ویڈیو میں بھی کمپیریزن سٹارٹ کر دیتے اور وہ ویڈیو میکا ہائیڈرا کے ساتھ بیٹل کی تھی لیکن تو نے اس ویڈ ٹورنمنٹ کس لیے ہو رہا ہے تھور ہائیڈرا کے ساتھ لڑنے کے لیے ہو رہا ہے تھور ہائیڈرا کس کا یونٹ ہے میرا یونٹ ہے بھائی یہاں پر میں ڈیسائیڈ کروں گا یہ آپ غلط کر رہے ہیں چوب میں کچھ بھی غلط نہیں کر رہا ہے یہ لوگ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں اور ان لوگوں کی آج ہم لوگ بات نہیں سننے والے آج تو بیٹل ہو کے رہے گی آرمی کلر جو کہ سنچین کا یونٹ ہے ورسیز میکا ہائیڈرا جو کہ چوب کا یونٹ ہے ارے امان میں میں کہہ رہا میکا ہائیڈرا کے ساتھ پکا بیٹل کرنا لیکن جو میکا ہائیڈرا سے پہلے کے یونٹ ہے ان کو تو کم سے کم آپ ٹیسٹ کرو یار دیکھ لو یار امان پہ اگر میرا یونٹ اس طرح مر بھی کیا تو یار امان میں کبھی بھی انڈیفیٹڈ سیریز کا فین نہیں بنوں گا یار امان پہ میں آپ کا دشمن بن جاؤں گا ارے امان بھے کیا فرق کرتا ہے آپ جلدی سے سارے کے سارے یونٹ رکھو یار یار بھائی سنچین میکا ہائیڈرا سے پہلے میرے خیال سے دس یونٹ ہیں دس سے پتہ نہیں پندرہ ہیں ارے تو یار امان بھے آپ دس پندر یونٹ ایک ہی باری میں رکھ دونا ہے یہاں پہ امان بھے میں سب کو ماروں گا اس کے بعد ہم لوگ میکا ہائیڈرا سے لڑائی کر لیں گے امان بھے جی تو فیر پیٹر آپ پروٹوکول کو فولو کرو یار آپ سارے کے سارے وہ یونٹ رکھو پہلے جو میکا ہائیڈر سے پہلے ہاتھ ہیں ارے یار میکا ہائیڈر سے پہلے صرف اسے نوب بڑے یونٹ ہیں یار ارے وہ نوب یونٹ نہیں ہے امان بھے بہت خطرنا کہ آپ ان کو نوب کیسے کہہ سکتے یار ارے آرمی کلر کے سامنے نوبے میں یہ کہہ رہا ہوں ارے یار امان بھے آپ کو وہ یونٹ رکھنے ہی پڑیں گے بے شک وہ سارے کے سارے یونٹ برج ہے لیکن امان بھے آپ شورٹکنٹ نہیں مار سکتے وہ بھی امان بھے آپ میرے یونٹ پہ شورٹکنٹ مار ہو یار یہ غلط بات ہے یار اچھا یار بھائی سنچن کیا کریں ارے امان بھے جتنے بھی یونٹ سارے کے سارے یونٹ ایک باری میں یہی پہ رکھوں یار امان بھے ایک ہی باری میں مار لوں گا جیسے یار امان بھے میں سارے کے سارے یونٹ کو ماروں گا اس کے بعد یار امان بھے اس کے ساتن میں بھی لڑائی کرو آج یار امان بھے میں آرمی کلر مہکہ ہائڈرا کو چھونڈ نہیں والا کچھ بھی ہو جائے مہکہ ہائڈرا تیری آتما میرے کبزے میں ہوگی آرے سنچن تُو نوبڑا ہے تُو کمی بھی مہکہ ہائڈرا کو نہیں مار سکتے چوب تجھے نہیں پتا کہ میں کتنا خطرناک نوبڑا ہوں اگر میں نوبڑا ہوں تو یا رامان بھائی میں نوبڑا ہو کر بھی ہیکر لوگوں کو مار سکتا ہوں تجھے نہیں پتا چوب کے تیرا لفنہ کس کے ساتھ ہو چکا ہے چوب آرمی کلر تیرے اس ہائیڈرہ کے پانچوں کے پانچوں مو کو مار کے پیٹ کے رکھ دے گا ارے بھائی ایک مرکو تم لوگ اتنا جذباتی کیوں ہو رہے ہو ارے سنچین میرا مو دے کتنا زیادہ خطرناک ہے اگر تیرا مو خطرناک ہے تو میرا آرمی کلر بھی کسی سے کم نہیں تو دیکھ چوب میں تیرا ساتھ کرتا کیا ہوں آرمی کلر بھی بہت زیادہ خطرناک غصے میں آ چکا ہے باپرے 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 ان لوگوں کے بھائی بہت گرم اور بہت زیادہ خطرناک لڑائی ہونے والی ہے چوب میں چیٹنگ نہیں کرتا گائز میں اس کو منس کرتا ہوں اور چوب کے یونٹ سے پہلے یعنی میکہ ہائیڈرہ سے پہلے جتنے بھی یونٹ ہے وہ ہم لوگ ایک چٹکی میں ایک سیکنڈ میں سارے کے سارے ختم کرتے ہیں ایک سیکنڈ میں وہ ختم ہی نہیں ہوں گے تو دماغ حرامت کا چوب تو یہ چاہ رہا تھا کہ بھائی یونٹ کو ہم لوگ سکپ نہ کریں تو ٹھیک ہے کہتا ہم لوگ یونٹ کو سکپ نہیں کرتے لیکن آج کی ویڈیو میں میکہ ہائیڈرہ کی آرمی کلرے کے ساتھ لڑائی پکا ہوگی ہے میں تم لوگوں کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں ریمان پہ آپ نے وعدہ کیوں کیا ہے چوب کچھ بھی ہو جائے بھائی یہ ویڈیو ایک گھنٹہ بھی لمبا ہو جائے گا آج بھائی بیٹل ہو کر رہے گا آرے امان بھائی گھنٹہ لمبا نہیں ہوگا یہ ویڈیو صرف صرف دس پندہ منٹ کا بنے کا فکر بھت کرو جلدی سے سارے کے سارے یونٹ رکھو بھائی ان سب کو مارتا ہوں سنچے میں سارے کے سارے یونٹ رکھتا ہوں بیٹل آج آرمی کلر اور میکہ ہائیڈرہ کی ہونے والے چوب جتنا بھی بچنے کی کوشش کر لے میں بچنے کی کوشش نہیں کر رہے امان بھائی میں صرف اتنا کیا رہوں گے آپ سارے کے سارے یونٹ رکھو اوکے اوکے چوب میں سارے کے سارے یونٹ رکھتا ہوں سنچے تو پہلے ان تین یونٹ کو مار بھائی یہ گیم کو بہت لے کریں گے آرے چلو ٹھیک ہے امان بھائی بیٹل کو شروع کرو ایک مر گیا یہاں پر دوسرا مر گیا اور یہاں پر تیسرا ہی مر گیا اس نے کیسے مرد یار چوب دو اپنے امان بھائی اس کی دلدی سے مالش والش کر لے کیونکہ ابھی اس کی لڑائی ہونے والی ہے امان بھائی میکا ہائیڈرہ آئی گا ہ set ago چوب میکا ہائیڈرہ اس ونیدن میں پککہ آئی گا چوب کی باتوں پر یقین نہ کرو تم لوگ اپنے امان بھائی کی باتوں پر یقین کرو میں تم لوگوں کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میکا ہائیڈرہ کو آرمی ک swallow کے ساتھ میں اس ویڈیو پہ پکا لڑو آؤں گا کچھ بھی ہو جائے آرے گائز میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ میکہ ہائیڈر نہیں آئے گا گائز پکا میکہ ہائیڈر آئے گا تم لوگ میرے پہ یقین کرو آرے گائز تم لوگ میرے پہ بھی یقین کرو پکا میکہ ہائیڈر آئے گا یہ چوب تم لوگوں کو بے وکور پناہ رہا تاکہ تم لوگ ویڈیو کو چھوڑ کے چلے جاؤ اور میکہ ہائیڈر کو ہارتے ہوئے تم دیکھو میکہ ہائیڈر آئے گا میکہ ہائیڈر آئے گا میکہ ہائیڈر آئے گا جو مجھے لگ رہا ہے چوب کے کونفیڈنس کی ایسی کی تیسی ہو چکی ہے چوب بہت سارا ڈرہا ہوئے رہے ہیں ہمیں ڈر تو لگ رہے ہیں ہاں ویسے چوب ڈرنا بھی چاہیے کہ ہم لوگوں نے یہاں پر سپیس ایٹر رکھ دیا آرے باپ رہ باپ آمان بھئی یہ کیا کر رہے ہیں آمان بھئی مجھے پہلے دھککہ دے رہے ہیں اس کی تو ایسی کی تیسی آرمان بھئی اگر اس کو میں نے مار کے تیس نیس نہ کر دیا تو میرا نام بھی آمان نہیں تیرا نام تو آمان ہے ہی نہیں آرے آمان بھئی اس کا مطلب یہ کہ میرا نام بھی سنچن نہیں میں چھوڑوں گا آمان بھئی اس کو اوکے گا یہ سنچن کیسی باتیں کر رہا ہے اس کو دھکا پڑ گیا آرہ آمان بھئی اس نے تو اس کو سحیی ٹیل کے رکھ دیا مجھے دھکا دینے والے کو میں چھوڑوں گا تو آج میں نے ایسی کتے ایسی کر دی بھائی صاحب گائز یہ تو اس نے بہت خطرناک طریقے سے مار دیا مائنس کر اس کو بھائی ارے گائز تم لوگ کیا ویڈیو کو دیکھ رہے میکہ ہائیڈرا نہیں آئے گا چوب بھائی تو اپنا مو بند رکھ اوکے کائز اس مشین کو ہم لوگوں نے یہاں پر رکھا ہے چوب کی باتوں بھی یقین نہ کرو میری باتوں بھی یقین کرو تم لوگوں میں بتار اوکے یہ بھی مر گیا ارے رامان بھائی ایک ایک یونٹ مت رکھو نا رامان بھائی آپ یہاں پہ دس دس بھی یونٹ رکھو میں سا رکھو ایک ساپ میں مارنا چاہتا ہوں چل ٹھیک ہے سنچین لیکن میں ابھی بہت خطرناک یونٹ رکھنے والوں گائز یہ جو مشین ہے نا اوکے اس کا موہ کدھر ہے اس کا موہ تو پیچھے کی طرف ہے بھائی یہ اولٹی مشین رکھ دی میں نے مائنس کرتا ہوں اس کو یوں رکھتا ہوں لیٹس کو گائز یہ والی مچین بھی بہت زیادہ خدر نہ گیا اس کے اوپر بہت زیادہ ویپن ہے ارے اور امار بھی آپ ٹائم ویس مت کرو آپ جلدی سے بیٹا کو شروع کرونا چوب کی بات سچ ہو جائے گی نہیں نہیں سنچین چوب کی بات سچ نہیں ہوگی اوکے اس کو بھی مار دی آپ سنچین میں تیرے سامنے دن دس دس بیس بھی یونٹ رکھتا ہوں یا کہ جلدی سے میکا ہائیڈر آ جا رہا ہے بھائیو میری بات سنو میکا ہائیڈر نہیں آئے گا گائز اس کی بات پر یقین مت کرنا میں تم لوگوں کو پہلے بتا رہا ہوں تم لوگ اپنی زندگی کے سب سے بڑی گلتی کر دو کہ تم لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھنا کیونکہ میکا ہائیڈر کی بیٹل ہونے والی ہے اور میکا ہائیڈر کی بیٹل اسی ویڈیو میں ہوگی اور میں تم لوگوں سے وعدہ کر دا ہوں کہ میکا ہائیڈر کی بیٹل اسی ویڈیو میں ہوگی یہ چوب بہت چلا کے تم لوگوں کو بھگانا چاہ رہا ہے یہاں سے لے گئیں کہے تم لوگ بھاگنا مت ریمان بھائیو میں نہیں بھگانا چاہ رہا ہے مجھے پتہ ہے چوب تو کیا چاہ رہا ہے اوکی گائز میں نے یہاں پر رکھ دیا ٹوٹل ایک دو تین چار پانچ چینٹ ریمان بھائیو گیم بہت لے کر رہا کچھ مائنس کرو یار نہیں چوب میں مائنس نہیں کرو سنجھے بھائیو پیل کر دیں ان سب کو اوکی گائز میں نے یہاں پر ایک بہت سمسکر رکھ دیا کو اولیہ تیاؤ اور آرمی شیپ کا ساتھ میں نے یہاں پر ایک منر دیا یہ بہت خطرناک ہے بہت زیادہ دیجریس ہے کہ ساتھ میں گایس ہم لوگوں نے یہ players رکھ دیا یہی رکھ دیا فیس اس بملئی نیجا آپ نے ٹک پاہ کے لگے آئی لگے یہ گاڑیری ماہ Roux Lacan ہمارا پاس یہاں پر ایک بہت بڑا جائنٹ یونٹ ہے اب اس جائنٹ یونٹ کو بھی میں نے یہی بڑھ رکھ دی تاکہ ٹائم ویسٹ نہ ہو اور سنچین کا آرمی کلر ورسی چوب کا میکہ ہائیڈا اسی ویڈیو میں ہو جائے اوکے ابھی ہم لوگوں نے یہاں پر چھے یونٹ رکھیں سنچین تجھے لگتا ہے کہ تو ان کو مارے گا سب کو آرے ہاں یا رامان بھائی سب کو ماروں گا سنچین دیکھ لیں بھائی کچھ زیادہ یونٹ ہو چکے اور یونٹ سارے سارے سٹرونگ ہیں آرے ہاں پہ میرا یونٹ بھی آرمی کے لئے فکر مت کرو یا رامان بیٹا کو شروع کرو اوکے کاز ون ٹو ٹری اینڈ گو لیٹس گو آرمی کے لئے او بھائی یہ تو ٹچ کر رہا ہے مجھے کس چیز سے یا رامان بھائی آپ دھراتے ہیں یہ لوگ مجھے ٹچ ہی نہیں کر سکتے اوکے بھائی ہیلتھی نہیں کیس کی دیکھو یا رامان مجھے آج کے بعد یہ مت بھولنا کہ یہ سٹرونگ ہے وہ سٹرونگ ہے جتنا بھی سٹرونگ یونٹ ہوگا یا رامان مجھے ٹچ ہی نہیں کر رہے تو مجھے کیا ٹینشن اوکے گائز واقعی سنچین صحیح کہہ رہا ہے گائز یہ دو یونٹ ہیں اور اس کے بعد فائر گوڑ کی آرمی کی طرح سے ایک یونٹ ہے جو کہ ہم لوگوں نے پہلے بھی ایک دفعہ مارا ہے اس کا نام ہے انڈیڈ بون براچوسورس اس کے بعد میکہ ہائیڈر ہے مطلب کہ گائز صرف اسیف تین یونٹ کے بعد میکہ ہائیڈر ہے سنچین جلی سے ان دونوں کو جو تُو مارنا جلی سے یہ دونوں کے دونوں مریں گے اس کے بعد میں وہ براچوسورس رکھتا ہوں ویسے بھی تُو نے اس کو ایک دفعہ مار دیا ہے آرے امان پھر گئے ایک دفعہ مار جو آپ دوبارہ کیوں رکھنا چاہتے ہو یار سنچین کیونکہ یار وہ آرمی کی طرف سے آئے تھا ابھی اکیلا رکھیں گے نا آرے نہیں آرمان پھر جب میں نے اس کو ایک دفعہ مار دیا تو دوبارہ آپ مت رکھو یار چلو ٹھیک ہے گائز ہم لوگوں نے ویسے بھی اس کو ایک دفعہ مار دیا ہے تو ہم لوگ دوبارہ نہیں رکھتے میں تم لوگوں کو دکھا رہے تھا کہ میں کس یونٹ کی بات کر رہا تھا گائز میں اس یونٹ کی بات کر رہا تھا اس کو ہم لوگوں نے پہلے ایک دفعہ مار دیا ہے آرے امان پھر اس کو کب مار ہے سنچین نے یار ہاں سنچین اس کو تو انہیں کبھی بھی نہیں مارا ارے وہ دوسرا والا براچو سورس تھا یا روان بھئی یہ کونس ہے ایک منٹ یہ کس کا انڈیفیٹیٹ یونٹ ہے بھائی ارے کسی کا بھی انڈیفیٹی یونٹ نہیں میں اس کو نہیں جانتا میں بھی اس کو نہیں جانتا یہ کون ہے بھائی ارے روان بھئی آپ نے بولا کہ یہ فائر گوڑ کا یونٹ ہے ہاں دیکھ تو اس طرح ہی رہا تھا کہ فائر گوڑ کا یونٹ ہے لیکن میرے پاس کیا کر رہا ہے ارے باپ رہ باپ یا روان بھئی کیا لوچا ہوگی یار ارے نہیں نہیں سنچین بھائی اس ویڈیو میں کوئی بھی لوچا نہیں کرتے گائز اس یونٹ کا جو بھی سیکرٹ ہوگا ہم لوگ بعد میں فگر آؤٹ کریں گے اس یونٹ کے ساتھ سنچین کے لڑائی نیو میں اپنے سارے سارے الفاظ باپت لیتا ہوں بھائی وہ تو ایک دوسرا براچو سورس تھا یہ تو نہیں تھا ارے ہاں یا روان بھئی اس کو تو ہم لوگوں نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا ارے ہاں یا روان بھئی اس کو تو میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا میں نے جب گوھر سے دیکھا تو مجھے پتا چلا یہ تو کوئی اور ہی یونٹ تھا ارے ہاں یا روان بھئی یہ تو کوئی اور ہی یونٹ تھا تو ہم لوگ کیا باتیں کر رہے تھے کہ ہم لوگ نے اس کو مارا ہے ارے میں تو نہیں بورت آپ بورت ارے یا روان بھئی وہ دوسرا والا براچو سورس تھا یہ نہیں تھا یہ تو کچھ جالا ہی خطرناک لگ رہا ہے پتہ نہیں یا کون تھا ای نیوے گائز ابھی ہم لوگ اس کے چکر میں نہیں پھسیں گے ورنہ چوب کا بیٹل پیچھے کے در اڑھے جائے گا اوکے گائز میکہ ہائیڈرہ ورسیز آرمی کلر میری پاس سنوے یا روان بھئی آپ کا پانگلو والی باتیں کرو میکہ ہائیڈرہ کو آپ لڑوالو ٹھیک ہے لڑوالو لیکن یا روان بھئی وہ یونٹ کون تھا یا چوب مجھے نہیں پتا ابھی کے لیے پلیز تو چھپ کر جا ارے یا رمان بھئی ہم لوگ اوپے اٹیک ہو گیا آپ سمجھ بھی نہیں رہے یا ویسے یا رمان بھئی چوب صحیب ہو رہے یا ہاں ویسے تم لوگ دونوں کے جنوں صحیب ہو رہے میرے یونٹ کے بیچ میں وہ کیا کر رہا ہے بھائی ارے وہی تمہیں کہہ رہو فائر گوڈ کا یونٹ یا رمان بھئی آپ کے پاس کیسے ہے اور رمان بھئی آپ کے پاس اتنی پاور کھاں سے ہے کہ آپ نے یہاں پر اس کو پلیس کر دیا چوب میں سمجھ گیا فائر گوڈ نے اپنا چھپاوا یونٹ ہمارے یونٹ کے اندر مکس کر دیا ہے تاکہ ہمارے یونٹ کو وہ چوری کر سکے یہی ہو سکتا ہے ارے امان بھئی آپ بھی اس بیٹر کو چھوڑو نہیں نہیں بھائی میں نے وعدہ کیا یہ تو بیٹر ہوگے لگی ہم لوگ فائر گوڈ کے ٹاپک کو بات میں چھیڑیں گے کبھی میں جلی سے یہ بیٹر کرا دوں اس کے بعد ہم لوگ اس کو فگر آٹ کریں گے ہمارے یونٹ کے بیچ میں مکس کیسے ہوگا بھائی میں نے کبھی بھی اس کو اپنے پاس نہیں رکھا میں نے اس کو بنائے پنچے نے بنائے سنچے نے بنائے چوپ نے بنائے نا الزارو کا سنگوڈ کا سنگوڈ کا سنگوڈ ہے یعنی کہ سنگوڈ ایک ہی ہے لیکن بھائی وہ ہمارے پاس کیسے آگیا میں اس کو نہیں جانتا اینیوی محکا ہائیڈرا لیٹس گو محکا ہائیڈرا ارمی کلر کون جیتے گا تم لوگ جلی سے چینل کو سبسکرائب کو ایک بیل وڈیفکیشن کو آل پر لگاؤ میں ان کو تھوڑا دا کلوز رکھتا ہوں رہے ہاں ہے رہا مار پر کلوز رکھو کہ تب بھی تو مزہ آئے گا آج کی بیٹل بہت خطرناک ہونے والی امان ٹی گیمنگ میں سب سے بڑی بیٹلز میں سے ایک بڑی بیٹل یہ بھی ہونے والی ہے آج میکہ ہائیڈرا مرے گا یا نہیں یہ ہم لوگوں کو پسا چل جائے گا اگر تو میکہ ہائیڈرا کو کچھ ہو گیا اور پھر بھاری آنے والی ہے میکہ کلر کی اگر میکہ کلر کو کچھ ہو گیا تو بھاری آنے والی ہے آلزارو کی آلزارو کی کچھ ہو گیا تو بھائی بھاری آنے والی ہے ون ان اولی انڈیفیٹی یونٹ تھوڑ ہائیڈرا کی آرے بیٹل کو شروع کر رہا مار میں میں اس کو چھوڑوں گا نہیں آرے باب نے باب اس کو پکا یہ کیا ہمار میں میرا یونٹ مر گیا یا را اوہ فائنلی ایک مہل دیکھتا ہوں میرا میکہ ہائیڈا نہیں مار سکتا ہے مجھے بہت دکھو رہے آرے چوب روک چو رہے آرے نہیں آرے میرا میکہ ہائیڈا مار دیا سنچین میں اس کو چھوڑوں گا نہیں آرے چوب بھائی روک چو رہے مرحبا بھینے مرحبا بھینے چوب دبارہ مار دیا چوب اس نے پہلے اٹینک کر دیا لیکن اس کی چوب نے کافی ہیلتھ لے لی آرے آمان بھائی تھوڑا اوڈ ڈسٹنس کرو بھائی صاحب شوکنگ 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 بہت زیادہ شوکنگ ہے اب اتنا ٹھیک ہے آرے ہیں ابھی بیٹر کو شروع دیکھتے کون مارتے ہیں کس کو دو بیٹل تو آرمی کلر جی چکا ہے لیکن دو پوائنٹس آرمی کلر کے ہو چکے ہیں ون ٹو تھری اینڈ گو لیٹس گو کتنا دور سے اٹیک کر رہا ہے چوب یونٹ دور رکھنے کا تو بہت زیادہ نقصان ہے تجھے کیونکہ چوب جب تُو اپنا یونٹ دور رکھ رہا تو وہ آرمی کلر کی رینج بہت زیادہ ہے آرے آمان بھائی یہ تو بہت زیادہ جلدی مرکے چل نکل یہاں سے بھائی پوچھ سے اٹیک کیوں سنچین رہا بھائی یہ بتمیزی یہ مت کر چل سائیڈ پہ ہو سائیڈ پہ ہو آرے آمان بھائی اس کا یونٹ جیتا ہے چل دھکے تو دیکھا نا سنچین بھائی جانے یہاں پہ ماتا آرے آمان بھائی اس کو میں اپنے پوچھ سے دوبارہ سے مار ہوں گا آرے آرے ایک منٹ کائے جیتے کو اوپر کی طرح اڑ بھی نہیں نا ویسے تو اوپر کی طرح اڑتا ہے آرے تھوڑا اور دور رکھو چل دور سے تو ترہ اور نقصان ہو رہا ہے بھائی آرے نقصان نہیں ہو رہا فائدہ ہوگا چل دور رکھ رہا ہے بھائی آرمی کلر دور سے اٹیک کرنا تیرا میکہ ہائیڈا کی اتنی رینج نہیں ہے آرے میرے میکہ ہائیڈا کی بہت رینج ہے آرے تم لوگ خود دیکھ لینا آرمی کلر اتنے دور سے اٹیک کر پارے میکہ ہائیڈا اتنے دور سے اٹیک نہیں کر پارا تم لوگ خود دیکھ لو وان ٹو تھری اینڈ کو وہ دیکھو آرمی کلر کا کہاں سے اٹیک ہو رہا ہے بھائی 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 آرمی کلر کتنے دور سے اٹیک کر رہا ہے یہی تو مسئلہ ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا آرمی کلر نے اپنی پلازمہ کینن بھی مشین گن سے تجھے مار دیا آرمی کلر کتنی رینج نہیں ہے آرمی کلر کی بہت رینج ہے آرمی کلر کتنی رینج ہے اوکے گائز میں نے بنکل میپ کے انڈ پر رکھ دیا اتنے زیادہ دور سے تو میرا تھور ہائیڈر بھی اٹیک نہیں کرے گا آرمی کلر کیا اٹیک کرے گا اوہ بھائی وہ دیکھو آرمی کلر کہاں سے اٹیک کر رہا ہے پھر تو مجھے پسٹل کی گولیوں سے مار دے گا چوب یہ دیکھ بھائی اس نے پلازمہ کینن یوز بھی نہیں کیا بھائی صاحب گائز یہ آرمی کلر تو پورے کے پورے طریقے سے تیار ہے اگر تو دور یونٹ ہے تو مشین گنز یوز ہو رہی ہیں اگر تو سامنے یونٹ ہے تو پلازمہ کینن یوز ہو رہا ہے بھائی صاحب ایک مرک چوب تیرے میکا ہائیڈرو کو ہم لوگ بلکل کلوز رکھتے ہیں آئے ہم لوگ بلکل اس کے سر کے اوپر رکھو اوکے بھائی گائز یہ دیکھو کیا سین ہے بھائی اوکے دو یونٹ بہت زیادہ خطرناک ایک دوسرے کے سر کے اوپر رکھ دی ہیں میں نے دونوں دونوں یونٹ اب دیکھتے ہیں گائز ایک دوسرے کے سر کے اوپر رکھنے کے بعد کون کس کو مارتا ہے ویسے میکا ہائیڈرو کو ہم لوگ نے بہت کلوز رکھ دیا ہے تو آرمی کلر کو اس دفعہ شاید مر جانا چاہیے ہیں لیکن وی نیور نو ون ٹو ٹری اینڈ گولرز کو مار سجد بھائی ارے بھائی یہ کیا دوبارہ سے مر گیا ارے امار پہ دوبارہ ایک دفعہ بیٹا کو شروع کرو چوب ٹھیک ہے تو جتن دفعہ شروع کر رہا ہے گا بھائی میں کرا لوں گا لیکن تیرا میکا ہائیڈرو ہر دفعہ مر رہا ہے ارے امار پہ اتنا سر پہ یونٹ رکھو کے تو میری ہیلتھ تو جائے گی ارے بھائی سنچین یہ بہت بڑا نقصان ہے تیرے لیے اگر میکا ہائیڈرو نے اس کی اتنی ہیلتھ لے لی تو تھوڑ ہائیڈرو تو اس کو پیل کے رکھ دے گا ارے ہانا یا امار پہ ابھی اس سے میرا بدلہ ضرور لینا آج کے لئے تو صرف اتنا ہی میکا ہائیڈرو ڈیفیٹ ہو گیا گائز میکا ہائیڈرو ابھی آگے کی تورنمنٹ پہ نہیں چلے گا ہمارے ساتھ میکا ہائیڈرو ایلیمنیٹ ہو گیا اب بچے تین بڑے یونٹ جائنٹ یونٹ اس میں سے گائز ایک یونٹ ہے میکا کلر پھر ہے الزار اور اس کے بعد فائنلی تھوڑ ہائیڈرو تین اور ویڈیوز اور اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے کہ کون بننے والا ہے ہمارا نیو انڈیفیٹیٹ یونٹ اور میں جلی سے جاگے اس بیراچے سورت کی کہانی کو سمجھتا ہوں کہ یہ بیراچے سورت میرے انڈیفیٹ میں کیا کرنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بابائے